دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے آپ کو کونسی مسین لینا چاہیے یعنی کہ یہ ایک امریلا مسین فل سٹل یا پھر ہاف سٹل چھوٹی مسین لینا چاہیے تو ان میں سے کونسی لینا چاہیے اور ان میں کیا فرق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل باریکی سے ہر ایک چیز بتائیں گے ڈیٹیل سے تاکہ آپ کبھی بھی اگر لینے جائیں تو آپ کے اندر کوئی ڈاؤن نہ رہے کہ ہم کو چھوٹی مسین لینا چاہیے یا بڑی مسین لینا چاہیے کیونکہ ہوتا کہ اگر آپ لے لیتے ہیں ایسے ہی اور بعد میں آپ کو دکت ہو تو وہ اس سے پہلے ہی آپ کو دیکھ لینا ہے تو جارہ بہتر رہے گا تو چلیے دوستو بیڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں کی فیچر کی تو ان میں کیا کیا مطلب ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ والی بات کریں تو دیکھیں یہ ہے امریلہ فل سٹل مسین اور دوسری طرف ہے یہ ہاف سٹل یعنی کی چھوٹی مسین اس کو بولتے ہیں یہ جو چھوٹی مسین ہے یہ آپ کا اس طریقے کا بوکس ہے اس پر آپ کی مسین آتی ہے ساتھ میں آپ اس کو پاودان پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کی چھوٹی مسین کے جو پاودان ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹی مسین کا ہی پاودان ہے اس کو ابھی ہم رکھ کے دکھائیں گے آپ کو تو آپ پاودان پہ بھی اس کو چلا سکتے ہیں دونوں پر یہ چلا سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے اب بڑی مسین کی بات کرتے ہیں تو بڑی مسین صرف اور صرف پٹلے یعنی کی پاودان پہ ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو بوکس ہے وہ نہیں آتا ہے اس میں یہ امریلا مسین یہ صرف پاودان پہ ہی چلتی ہے اب بات کرتے ہیں دوسری مسین موٹر کی تو دیکھیں موٹر آپ کس میں لگا سکتے ہیں موٹر لگا آپ دونوں میں سکتے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ موٹر لگائیں گے یہ چھوٹی مسین میں تو بہت زیادہ آباج کرتی ہے مسین اور آباج کرتی ہے اور آپ کے پرجے جو ہیں بہت جلدی کٹ جائیں گے اگر آپ کام کر رہے ہیں موٹر سے تو بہت زیادہ آواز کرے گی یعنی کہہ سکتے ہیں یہ موٹر کے لیے نہیں مسین ہے یہ اس سے موٹر سے آپ کو کام نہیں کرنا ہے مطلب آپ کریں گے تو آپ کے دماغ خراب ہو جائے گی اتنی زیادہ آواز کرے گی بہت زیادہ کیونکہ یہ سپیڈ میں اتنی نہیں چل پاتی ہے مسین اور اس کی بات کریں تو یہ ہائی سپیڈ مسین ہے مطلب اس کو آپ موٹر سے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے جتنا اچھا ہو رات دن آپ اس سے کام کر سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم نہیں آتی ہے یہ جو امریلہ مسین ہوتی ہے خاص کار اسی کے لیے بنی ہوتی ہے مطلب موٹر سے کام کرنے کے لیے یا آپ کتنا بھی کام کریں تو اس کا یہ فائدہ ہے آپ دوسری چیز کی بات کرتے ہیں مالی جی آپ کہیں سلائی لگ رہے ہیں آو آخر میں آپ کو ٹاکی لگانا ہے تو اس کے لیے یہ اس میں فیچر دیا ہوتا ہے اس کو آپ نیچے کریں گے تو ترنت ہی ٹاکی لگ جائے گی مسین بیک ہوئے گی اور پھر آگے اس کو چھوڑ دیں گے تو سیدھے چلتی چلی جائے گی لیکن اس میں یہ چیز کچھ نہیں ہوتی ہے اس میں جو ہے آپ کو کپڑا پیچھے گھومانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو ٹاکی لگانا پڑے گی تو دیکھیں ہم ٹاکی لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیک ہو رہی مسین تو اس طریقے سے آپ اس میں ٹاکی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی بات کریں تو اس میں کوئی فیچر نہیں دے رکھا اس میں آپ اس طریقے سے ٹاکی لگا رہے ہیں پھر آپ کو اس طریقے سے روک کے بوٹ کو اٹھا کر اور پھر اس طریقے سے آپ کو گھومانا ہوگا اور پھر ٹاکی لگانا ہوگی اس طریقے سے پھر اٹھانا ہوگا پھر سیدھے چلائے لگانا ہوگی تو اس طریقے سے آپ کرنا ہوگا تو اس میں یہ بھی نقصان ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے تو اس میں یہ چیز ہے نہیں اب اس کے بعد کی بات کرتے ہیں سلائی کی تو دیکھیں اس میں سلائی آپ پانچ نمبر پر کریں گے تو کافی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی مسین کی بات کریں تو اتنی بڑی نہیں ہو پاتی ہے سلائی اب مالی جی آپ کو ایک ترپائی کرنے کے لئے کچھا ڈال لیں ہیں اگر کچھا ڈال لیں ہیں تو اس میں کیا ہے آپ کی اس والی مسین سے لگائیں گے سلائی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کھولنے میں پرستانی ہوگی لیکن اس سے آپ کتنی بھی بڑی چاہن لگا سکتے ہیں دوسری چیز اس میں کیا ہوتی ہے اس میں ہوتا ہے گھٹنا تو دیکھیں اس سے آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس میں ایک فائدہ بتاتا ہوں اس سے کیا ہے اب اس سے دیکھیں اٹھا رہا ہے تو یہ اتنا ہی اٹھا رہا ہے پھر یہ ہماری انگلی نہیں جا رہی ہے لیکن ہم گھٹنے سے اس کو دیکھیں اور بھی ایکسٹرہ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہماری پوری انگلی نکل گئی تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ اس سے اٹھائیں گے تو کتنا بھی موٹا کپڑا ہو یہاں پر آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور پھر بار بار آپ کو ایسے کر کے بھی نہیں کرنا پڑے گا بار بار تو اس میں کیا ہے اس میں دیکھیں اتنا ہی بوٹ اٹھے گا اگر آپ اس کو زیادہ اٹھا رہیں گے تو داپ کم ہو جائے گی تو اس میں کوئی بھی فیچر نیچے نہیں دیا ہوتا ہے جس سے آپ نیچے سے پور گھٹنے سے اٹھا سکیں تو اس کا یہ مطلب فائدہ اس میں نہیں ہے اتنا اور اس کی بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ہمیشہ بھاری رہتی ہے مسین یعنی کہ اگر آپ یہ والی مسین چلا رہے ہیں اگر پاودان سے مطلب اس سے آپ چلا رہے ہیں ڈوری سے اور یہ بھی ڈوری سے چلا رہے ہیں تو یہ والی جو مسین ہے یہ تھوڑی سی بھاری رہے گی اس کے حساب سے اب اس کی بجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اس کا جو پہیا ہے اس کا یہ بڑا لگا ہوتا ہے اور بجندار ہوتا ہے تو اس کی بجہ سے مسین جو ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے اس کی بجہ سے اگر آپ اس کو چھوٹی مسین کا پہیا مطلب اگر آپ امریلہ مسین کا پہیا اس میں لگا دیں گے تو یہ تھوڑی سی فری ہو جاتی ہے کوئی پروپلم نہیں آئے گی لیکن آپ پہیا بہت سے لوگ نہیں لگاتے ہیں مول نہیں لانا ہے کیونکہ اس کے یہ ہینڈل بھی ہوتا ہے اس سے بھی کام کرنا ہوتا ہے آپ کو اس لیے تو اس میں آپ ہینڈل سے بھی چلا سکتے ہیں اور پاوزان پہ بھی رکھ کے چلا سکتے ہیں یہ آپ کی پاوزان سے بھی بلکل فریر چلتی ہے اور موٹر سے آپ چلائیں گے تو اتنی زیادہ آواج نہیں کرے گی یہ آپ کی بہت زیادہ آواج کرے گی اور جو آج دھاگا بھی کٹے گی مسین اور پھر بہت زیادہ پروبلم آتی ہے اب بات کرتے ہیں کون کون سے کپڑے پہ یہ مسینیں چلیں گی تو دیکھئے اگر آپ ان کی سیٹنگ آپ اچھے سے کرا لیتے ہیں تو یہ مسینیں ہر کپڑے پہ چلیں گی کوئی بھی پروبلم نہیں آتی ہے تو دیکھئے اگر آپ کو زیادہ موٹا کام کرنا ہے تو آپ اس سے نہیں اتنا زیادہ موٹا نہیں کر پائیں گے مطلب آپ کو کنٹینیو موٹے کپڑے پہ کام کرنا ہے تو یہ مسین آپ کے لیے صحیح ہے یہ چلتی رہے گی لیکن یہ نہیں چل پائے گی اتنی اب دوسری چیز بات کرتے ہیں ان کی سپیڈ کی تو دیکھئے اس میں جو سپیڈ ہوتی ہے اس والی مسین میں اس میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس پیڈ یعنی کہ آپ جو ہے اگر اس سے آپ آپ کے پاس زیادہ کپڑے ہیں تو آپ اس سے بہت ہی جلدی آپ کپڑے سیل سکتے ہیں اور پلس اس میں موٹر بھی لگا لیں گے ایکسٹرا یہ دیکھیں جیسا کہ لگا ہے تو یہ بہت زیادہ اور بھی تیج مطلب چلنے لگے گی جس سے جو ہے آپ کا کام بہت تیج ہوگا آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی لیکن یہ والی ہے اس میں آپ بہت تیج کام نہیں کر سکتے کیونکہ مسین بہت ہی ہلکے چلتی ہے یہ اگر آپ بہت زیادہ کوسس کریں گے تیج چلانے کی تو اب آج بہت کرے گی لیکن پھر بھی جو ہے اس کے برابر سپیڈ نہیں پکڑ پاتی ہے جتنی یہ مسین سپیڈ میں چلتی ہے پاعت میں دوستوں اور بھی چیزیں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چھوٹی مسین ہے اس میں آپ ایکسٹرا جو بوٹ ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں آویلیول ہیں جتنے اس کے ہیں اس کا آپ گیدر بوٹ لگا سکتے ہیں سنگل پیر کا بوٹ اس کا جلدی مل جاتا ہے اس کا ہر جگہ آپ کو ملے گا نہیں سنگل پیر جو ہے وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں تاک کہ آپ پیپن بغیرہ نکالے تو کوئی بھی پروبلم نہ ہو گیدر والا بھی بوٹ مل جائے گا لپکی سلائی والا اس کا بوٹ مل جائے گا اور چین لگانے والا بوٹ مل جائے گا اور اس میں جو پیپن فولڈ کرنے والا بوٹ ہے وہ بھی مل جائے گا یعنی بہت زیادہ اس کے بوٹ جو ہے اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے لیکن اس میں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں بوٹ نہ ہی اس کے ملتے ہیں نہ ہی کوئی بھی لگاتا ہے اس میں جلدی تو دیکھیں آپ بات کرتے ہیں آپ کو کونٹی مسیح لینا چاہیے تو دیکھیں آپ اپنے گھر کے اگر صرف کپڑے سل لیں ہیں صرف آؤ اور صرف اپنے گھر کے کپڑے سلتے ہیں یعنی کہ گھر کے کام کاج کے لئے تھوڑا بہت چاہیے ہیں اور کوئی مطلب نہیں ہے اگر گھر میں آپ کچھ بھی مطلب سلنا ہے تھوڑا بہت کام کرنا ہے تو آپ یہ مسین لے سکتے ہیں چھوٹی بالی آپ کے لئے صحیح رہے گی لیکن اگر آپ جو ہے باہر کا بھی کام کرتے ہیں کوئی باہر سے کپڑے سلواتا ہے آپ کے پاس اور زیادہ کپڑے آتے ہیں تو آپ کو یہ مسین لینا چاہیے امریلا فل سٹر یہ نہیں لینا چاہیے آپ اس کو نہیں لے سکتے پھر آپ کو اس کو ہی لینا ہے تو یہ جو ہے یہ مسین آپ کے لئے بہت بیشت رہے گی کمپنی مطلب کوئی بھی ہو کمپنی بہت سے آتی ہیں جیسے کی سنگر ہے بردہ رہے یہ چھوٹی مسین مل جائے گی بڑی بھی مل جاتی ہے اوسا کی ہے سونی کی ہے ارون کی ہے بہت کمپنیاں ہیں جس کی چاہے اس کی لے سکتے ہیں کوئی بھی دکھ کر نہیں آتی بس آپ جہاں بھی لے مہاں سے آپ اچھے سے اس کو سٹ کروالیں کپڑے پہ تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی پیرائیس کی تو یہ دیکھئے تھوڑی سی سستی ملتی ہے آپ کو مسین یہ بالی اور یہ مہنگی ملے گی تھوڑی سی اگر آپ اس کو مطلب اس کا یہ بوکس لیں گے صرف بوکس اور یہ مسین تو وہ آپ کو لگو 3500-4000 کی آپ کو مسین یہ مل جائے گی یہ 4500 کی بھی ملتی ہے یہ مسین پڑے گی پاؤدان صحیت 4000 مسین ہو جائے گی 2000 کا پاؤدان ہو جائے گا تو یہ 6000 بھی پڑے جائے گی لیکن جو مسین 3500 کی جیسے کی یہ ہم مسین لائے تھے یہ ہم کو پڑی تھی 3200 روپے کی ہمیں کو یہ ملی تھی تو اس میں جو ہے 2000 کا پاؤدان ایکٹرہ جوڑ دیں گے تو 4200 کی ہو گئی تو یہ اتنے کی پڑتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا 2000 روپے کا فرق یا 1500 روپے کا فرق ہوتا ہے یہ جو مسین ہے یہ آپ کی 5000 سی شٹارٹنگ ہے اور 7 سے 8000 روپے تک یہ مل جائیں گی مسین ہے اس میں کی کمپنی کی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کو کون سی مسین لینا چاہیے اور ان میں دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر اگر پہلی بارہ تو سبسکر کر